السلام علیکم دوستو محمد فیصل نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے چینل حرکت میں برکت میں آپ کی خدمت میں حاضر اور آج بھی میرے ساتھ محمد طائر خان موجود نہیں ہے وہ اس وقت مدینہ پہنچ چکے ہیں مکہ سے تو جلدی سے آج کی ویڈیو بنا دیتے ہیں آج ڈسکس کرتے ہیں آج کیا ملتان سلطانز اور پشاور ظلمی کا جو میش تھا تو میش تو کوئی اتنا مزیدار نہیں ہوا ون سائیڈیڈ افیئر لگا اور لاہور کی وکٹ کا بیہیوئر بھی دیکھنے میں آیا اور ملتان کی جو پرفارمنس ہے وہ اسی طرح کنسسٹنٹلی جاری ہے وکٹ کو آسیس کرتے ہیں وکٹ کے مطابق بیٹنگ کرتے ہیں جتنا ٹارگٹ ہوتا ہے اس کو پھر ڈیفینڈ کرتے ہیں تو یہ چیز آج بھی نظر آئی انہوں نے یہاں کی وکٹ کیس آپ سے پلان منایا رزوان نے اور شان مسود نے رک کے وکٹ پہ بیٹنگ کی اور اس کے بعد آخری پانچھے اورز میں جمار لگائی جا سکتی تھی وہ لگا کے انہوں نے سکور کو انیٹی ٹو تک پہنچایا اور اس کے بعد پھر پشاور جو پورے ٹورنمنٹ میں جاری ہے اسی طرح سے ان کے اوپنرز نے کچھ پرفارمنٹ نہیں کیا میڈل آرڈر نے پرفارمنٹ نہیں کیا تو صورتحال یہی رہی کہ چالیس رن سے جا کے میچ ہار گئے ون ایٹی ٹو کیے ایک سو بیاسی رن کیے ملتان سلطانز نے اور ایک سو چالیس رن پر پشاور آل آؤٹ ہو گیا آخری اوور میں تو یہ صورتحال ہے اس ٹورنمنٹ میں پشاور ظلمی کی کیونکہ کافی مایوس کنہ پریشان کن صورتحال ہے کیونکہ عام طور پر ایسی سچویشن میں جب کبھی بھی پشاور ظلمی فستی تھی کہ دو تین میچ ہار جاتی تھی اس کے بعد پھر وہ جیتنا شروع کرتے تھے لیکن اب ان کی ٹیم میں وہ دم نظر نہیں آرہا بالخصوص جو ویٹرنز انہوں نے رکھے ہوئے وہ ویٹرنز اب لگتا ہے کہ ان کو بائے بائے کرنے کا وقت آگیا ہے بالخصوص وہاب ریاض کامران اکمل وغیرہ کیونکہ ان کی وہ پرفارمنسز نہیں ہو رہی جن کی وج جیسے یہ مشہور تھے تو پشاور ظلمی کو سوچنا پڑے گا کہ کیا کیا جائے کہ اس ٹرائپ سے نکلا جائے مسلسل تیسری شکست ہے پشاور ظلمی کو دوسری شکست ہے مسلسل اس سے پہلے ایک میچ جیتے پھر دو ہارے پھر ایک جیتے اب پھر دو ہار گئے تو چار میچ ہار چکے ہیں چھے میں سے چار پوائنٹ ہیں پوائنٹ سٹیبل پہ پشاور ظلمی پاچویں نمبر پہ ملتان سلطان اسٹل پہلے نمبر پہ ہے کوئٹا گلیڈیٹرز چوتھے نمبر پ پہ اسلامباد یونائٹیڈ دوسرے پہ اور کراچی کنگز آخری نمبر پہ تو یہ اب تک کی صورتحال ہے پوائنٹ سٹیبل کی بھی اور آج کے میچ کی بھی آج کے میچ میں جو پرفارمنس کی بات کریں تو شان مسود نے بہت اچھی بیٹنگ کی اس کے بعد بولنگ میں خوشدل شاہ ایک سرپرائز پیکیج مسلسل پرفارم کر رہے ہیں اس ٹورنمنٹ میں بلیسنگ مزربانی شاہ نواز دہانی عمران طاہر سب نے بہت اچھی پرفارمنس دی یعنی ایک کلیکٹیف ٹیم ایفرٹ تھی کہ ملتان سلطانز نے یہ رن ان کو چیز نہیں کرنے دیئے تو یہ صورتحال ہے ملتان سلطانز مسلسل کامیابیاں سمیٹ رہا ہے کل کا جو میچ ہے کل کے میچ میں ملتان سلطانز کا مقابلہ ہے لاہور کلندرز کے ساتھ اور دیکھتے ہیں کہ کل کے میچ میں کیا صورتحال بنتی ہے کیونکہ بہرحال لاہور کلندرز نے پہلے میچ میں بہت ٹف ٹائم دیا تھا ملتان سلطانز کو لمبا ٹارگٹ دیا تھا لیکن بہرحال ملتان سلطانز اس ٹارگٹ کو چیز کر گئے تھے تو اب کل کے میچ میں دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے لاہور کی وکٹ پہ لاہور کی وکٹ کا بہیوئر تھوڑا سا لگا کہ یہاں گین اس طرح بلے پہ نہیں آرہی جس طرح کراچی میں آرہی تھی تو یہاں موس پرابلی ون سیونٹی پلس کا ٹارگٹ جو ہے وہ اچھا ٹارگٹ کنسٹر کیا جائے گا تو دیکھتے ہیں کل کے میچ میں کیا صورتحال ہوتی ہے کیونکہ لاہور کلندرز اپنا آخری میچ کوٹا گلیڈیئٹر سے ہارا ہے اور اس میں ون سائیڈ افیر تھا جیسن روئے کی طرف سے جس طرح کی بیٹنگ ہوئی تھی آلدھو آخری اور میں جا کے چیز ہوا لیکن جیسن روئے نے صورتحال کو اتنا آسان بنا دیا تھا کہ لاہور کی ٹیم جو ہے اس میچ پسانے کے باوجود بھی نہیں جیس سکی تو دیکھتے ہیں کل کے میچ میں کیا ہوتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ا اپنا بہت خیال رکھیے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکون کو پریس کر دیجئے شکریہ